ہر دوستو میں ہوں سورو جر آپ دیکھ رہے ٹیک کمفرٹ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کسی بھی ویڈیو کو فالو اوبجیکت کس طرح سے کیا جاتا ہے یعنی کسی بھی ویڈیو جب اینگل چینج ہوتا ہے یا زوم ہوتا ہے یا زوم آؤٹ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ بھی اوبجیکت کس طرح سے فالو کیا جاتا ہے آپ ویڈیو سے ویڈیو کو فالو کر سکتے ہیں ویڈیو کو ٹیکس سے بھی فالو کر سکتے ہیں تو آج میں بتاؤں گا ویڈیو کو ٹیکس سے کس طرح سے فالو کیا جاتا ہے پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کہ اس طرح سے Plugout کسیudge سکتے ہیں تو اسے کس طرح سے کیا جاتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک ٹھو ویڈیو اپنا ڈریک کر کے رکھا وہ ایک بہت ہی پرانا ویڈیو ہے فلم کا ہے فلم کا نام مجھے نہیں معلوم بس آسا پارک جی کا ایک ٹھو ویڈیو ہے اس کو میں ایک چیز سے فالو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ٹیکسٹ ایک ٹھو ٹیکسٹ سے فالو کرنا چاہتا ہوں یہ بہت ہی کام میں آتا ہے اکثر کسی بھی ویڈیو میں اکثر جاتر ویڈنگ کے ویڈیو میں کام آتا ہے کہ کسی بھی کسی بھی فوٹو کو یا کسی ویڈیو کا کسی بھی پارٹ کو کس طرح سے ہم فالو کرے جب بھی وہ زوم ان ہوتا ہے یا زوم آؤٹ ہوتا ہے یا کسی بھی اینگل سے چاہے زوم ان ہوتا ہو یا نہ ہو یا زوم آؤٹ ہوتا ہو یا نہ ہو پر ہم اسے فالو کرنا چاہتے ہیں تو آئیے میں نے ایک ٹھو ویڈیو پہلے سے ڈریک کر چکا ہوں آپ کو تو میں نے بتایا تھا ماس اوبجیکت کس طرح کیا تھا تو اسی طرح سے رائٹ کلک مارکے ہم موشن ٹریکنگ میں جائیں گے موشن ٹریکنگ کے بعد ماس اوبجیکت کے ٹھک بغل میں فالو اوبجیکت رہے گا فالو اوبجیکت کے جیسے ہم کلک کریں گے اس کے نیچے آگے ٹریکر ٹریکر کو کیا کرنا ہے کہاں سے آپ فالو کرنا چاہتے ہیں دیکھیں آپ کو اگر کسی ٹیک سے آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے ایک سلائیڈ بنایا ہوا تھا تو اس میں کچھ لکھا ہوا تھا یا آسا جی لکھا ہوا تھا کیونکہ ان کا نام تھا ایسا تو آپ بھی کچھ بھی لکھ سکتے ہیں سب سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹھو پاورپینڈ میں سلائیڈ بنا لے jpg format میں آگے ٹیکس سے فالو کرنا چاہتے ہیں یا آپ ویڈیو سے فالو کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو جونس سے ویڈیو سے فالو کرنا چاہتے ہیں آپ وہ ویڈیو ایمپورٹ کر رکھئے گا اپنا لائبریری میں ہم وہاں سے جا کے کر لیجئے گا تو آئیے میں ہم ٹیکس کو فالو کرنا چاہتے ہیں جیسے کی یہ یہ ایک فوٹو ہے آسا جی کا آسا پارک جی کے ایک فوٹو ہے تو ٹریکر میں جب ہم ٹریکر کو کلک کریں گے تو ایک ٹھو پوائنٹ ہم دے دیں گے جہاں سے ہم فالو کرنا چاہتے ہیں جیسے کی ہم ان کے سر کے پاس سے اوبجیکٹ فالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے سر میں ایک ٹلک کر دیں گے دیکھئے فو اینگل ایرو آگے ایک ٹھو اس کے بعد ہم جس ویڈیو کو فالو کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو ہم ڈریک کر کے فالو اوبجیکٹ میں لائیں گے جیسے کی میں یہ سلائٹ کو کرنا چاہتا ہوں فالو تو اس کو ڈریک کر کے فالو اوبجیکٹ میں لاؤں گا اور چھوڑ دوں گا دیکھئے جیسے ہی اس angle جب بھی angle zoom in ہوگا یا zoom out ہوگا یا کچھ بھی ہیلے گا یا کچھ بھی ہوگا تو اسی پراکار یہ بھی ہلتا رہے گا اسی پراکار یہ بھی اس کے ساتھ change ہوتا رہے گا اس کا بھی angle تو آئیے ہم دیکھتے ہیں پہلے آپ کر لیجئے پھر اس کے بعد آپ بڑھانا چاہتے ہیں size تو بڑھا بھی سکتے ہیں size دیکھیں میں demo کی طرح بتاتا ہوں اگر آپ کو کچھ innovative کرنا ہے تو آپ خود سے اپنا دماغ لگا لیجئے تب ہی آپ اور بھی بہترین طریقے سے سیکھ سکیں گے دیکھیں جیسے کی یہ آسا جی ہم نے لیکھا ہوا ہے اب ہم کیا کریں گے follow object کے بغل میں ٹھیک track selected object مطلب یہ track ہو جائے گا اس کو مطلب tracking پر ہم ڈال دیتے ہیں جیسے کی یہ tracking object ہوتا ہے اب یہ object کو track کر رہا ہے اب دیکھیں ہاں جب میں ہم play کریں گے اسے دیکھیں وہ بھی اس کے ساتھ ہل رہا ہے zoom in ہو رہا ہے zoom out ہو رہا ہے دیکھیں ہو رہا ہے نا ہاں اب ok کر دیں گے ok کرنے کے بعد اس کے اوپر ہرا پٹی چڑھے گا پوری طرح سے تب دیکھیں اب ہم ویڈیو میں timeline پر play کر کے دکھانے ہیں دیکھیں text بھی ہل رہا ہے اس کے ساتھ ہاں complete ہو گیا ہے تو دوستو آج ہم نے سیکھا object کو کس سے track کیا جاتا ہے دیکھیں میں چھوٹا سا demo دکھایا ہوں چھوٹا سا example آپ اس کو اور بھی اپنی innovative طریقے سے آپ اگر use کرنا چاہتے کر سکتے ہیں آپ ویڈیو کے ساتھ ویڈیو بھی track کر سکتے ہیں ویڈیو کے ساتھ text بھی track کر سکتے ہیں text کے ساتھ text بھی track کر سکتے ہیں آپ جس طرح سے آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں so guys thanks شائع کیجئے subscribe کیجئے اور میرے channel دیکھنا بھولیے گا مت اور بھی interesting ویڈیو کے لئے thank you guys